الہاج محمد سعید نوری صدر رضا اکیڈمی ممبئی کی خیادت میں ایک وفد نے سینسر بوٹ آفیس ممبئی سے پرزور مطالبہ کیا کہ آنے والی فلم ہم دو ہمارے بارہ سات جون کو ریلیز کی جا رہی ہے فلم میں موجود اسلام مقالف احتکامیس مقالمی مناظر اور مواد کو حضب کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ہندوستان اور عالمی سطح پر لاکھوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھینس پہنچا رہی ہیں ایک صحافتی بیان میں صدر رضا اکیڈمی محمد سعید نوری نے کہا کہ اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ مذہب اسلام اور اس کے ماننے والوں کی کردار کشی کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے اور مسلمان مرد عیش و عشرت کے لیے عورتوں کا صرف استعمال کرتے ہیں در حصل میں یہ پروپیگنڈا یورپ ممالک کی پیداوار ہے جو شروع سے ہی اسلام کی صاف سطری اور پاکیزہ شبیہ کو داغدار کرنے میں مصروف ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے جتنا پاکیزہ زندگی اور خوشگوار ماحول جینے کا حق مرد و عورت کو اسلام نے دیا دیگر مذاہب میں تصور بھی نہیں کیا گیا حالیہ سالوں میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت و غستاخی پر جس طرح سے فلمیں اور ڈرامیں اور خاکیں بنائے گئے آپ کی شان اقدس میں ماذا اللہ توہین آمیس تفسرے کیے گئے جو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھے اور ہیں اب پھر ملک میں سستی شہرت کے لیے کچھ پروڈیوسر اور ڈیریکٹر ایسی فلم بنا رہے ہیں جس سے ہندو مسلم دونوں کے درمیان خلیج پیدا ہو اور ملک کا ماحول خراب ہو ان سے شکایات مل رہی ہیں کہ ساتھ جن کو ہم دو ہمارے بارہ نامی ایک فلم آ رہی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنائی گئی ہے جس میں سیدھے طور پر احکام شریعہ کا مزاق اڑاتے ہوئے مسلمانوں کے شبیہ کو داغدار کیا گیا ہے اس سلسلے میں رضا اکیڈمی کے بانی و سربراہ الحاج محمد سعید نوری نے اپنے بیان میں کہا کہ ایسے فلم جس میں شریعت کا مزاق اڑاتے ہوئے مسلمانوں کے کردار کشی کی گئی ہے ہم اس کی سخت الفاظ میں مزمت کرتے ہیں اور فوری طور پر فلم ڈائریکٹر کمل چندرہ اور پروڈیوسر رادی کاجی فلمز اور نیو ٹک میڈیا انٹرٹینمنٹ اور واکیوم اٹھارہ سٹوڈیووں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مسکرہ فلم کو نمائش کے لیے ہرگز نہ لائیں جس سے نقص آمن کو خطرہ ہو آپ نے مزید کہا کہ آخر اسلام دشمن لوگ ملک کی پورا انفیضہ کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں کیا انہیں امن و سکون سے نفرت ہے جو ہندو مسلم کے درمیان فساد برپا کرنا چاہتے ہیں حضرت نوری نے مزید کہا کہ اس سے پہلے بھی کئی فلمیں مسلمانوں کے خلاف بنائی گئے جس میں وہ ناکام ہوئے ملک کے امن پسند لوگوں نے نفرت پیدا کرنے والی فلموں کو مسترد کر دیا ایسے ہی آنے والی فلم ہم دو ہمارے بارہ جیسی تشدد پسند فلم کو بھی موت توڑ جواب دے کر امن و آمان خائم رکھنے میں کامیاب ہوں گے یاد رہے کہ ملک ترخی چاہتا ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ایسی خباست آمیس فلموں اور ڈراموں کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا ہے رضا اکیڈمی کے چیئرمن وہ آل انڈیا جمعیت العلماء کے نائب صدر حضرت نوری نے کہا